بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانیلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان تحریک انصاف پی ٹی ای کے سینیٹر آزم سواتی کے وقلاء کا کہنا ہے کہ سینیٹر کو کوٹہ میں سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے آزم سواتی کے وکیل اقبال شاہ نے تصدیق کی ہے کہ انہیں سندھ پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے جبکہ اس سے قبل بلرچستان ہائی کوٹ نے ان کے خلاف تمام درج مقدمات یعنی پانچ مقدمات خرج کرنے اور کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہ ہونے کی صورت میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا پی ٹی ای رہنمال نے آزم سواتی کو سینیٹ پولیس کے حوالے کرنے پر شدید تنقید کی ہے اور اس کو قانون کے خلاف ورزی قرار دیا ہے سماجی راتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر قومی اسمبلی کے سابق ڈپی سپیکر کاسم سوری نے بتایا کہ سینیٹر آزم سواتی پر بلرچستان ہائی کوٹ سے پانچ ای آر درج ختم کروئیں دو اور نکال لیں انہیں بھی ختم کروانے کی قانونی کروئی کر رہے تھے کہ سینیٹ پولیس نے انہیں اپنے خصوصی تیارے میں نامعلوم مقام پر اغوا کر کے لے گئی ہے انہوں نے کہا کہ آئینہ اور قانون کا مذہب بنا رہا رہا ہے پی ٹی آئی کے نحف صدر فضائد چوڑی کا کہنا ہے کہ اس وقت انسانی حقوق کے حالات یہ ہیں کہ بلرچستان ہائی کوٹ آزم سواتی پر مقدمات خارج کرنے کا حکم دیتی ہے وزیراعلا سندھ کا جہاز کوٹہ پہنچا ہے اور آزم سواتی کو سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ انہی مقدمات میں جو بلرچستان ہائی کوٹ نے خارج کیے ان میں سندھ پولیس گرفتاری ڈال رہی ہے فضائد چوڑی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپل پارٹی کے وزیراعلا کے جہاز پر آزم سواتی کو لارکانہ پہنچا دیا گیا جہاں کمبر پولیس نے عداروں پر تنقید کا جالی کیس بنا دیا اور انہیں لارکانہ سے کمبر پہنچا دیا گیا پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سینیٹر کے انسانی حقوق یہی ہیں پی ٹی آئی کے سیکیٹی جنرل اصاب امر نے کہا کہ آزم سواتی بلرچستان سے رہا اور اسی الزام میں سندھ میں گرفتار ریوانہ قانون کا جنازہ نکل رہا ہے شیریہ مزاری کا کہنا ہے کہ سینئر سینیٹر آزم سواتی کو درجنوں ایف آئیر کا ذریعہ نشانہ بنا جا رہا ہے اور خصوصی تیاروں کا ذریعہ پولیس کی حراست میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے منتقل کیا رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے چند الفاظ پاکستان کے سلامتی کے لئے زیادہ خطرہ اور دشتگردی یا بھارتی امن صوبے خطرہ نہیں ہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے سینیٹر آزم سواتی کے خلاف صوبے میں درج تمام مقدمات ختم کرنے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس ہاشن کاکڑ پر مشتمل ایک رکنی بنچ نے سمات کے دوران پانچ مقدمات درج کرنے تھے پولیس کو سرزنش کرتے ہوئے استفسار کیا تھا کہ آئی جی کو ان کیسز کے اندراج کا علم ہے جواب میں حدالت کو بتایا گیا کہ پانچو ای فائی آر آئی جی پولیس کے علم میں نہیں ہے جسٹس ہاشن کاکڑ کا تنہا تھا کہ آزم سواتی کے مزید ریمان کی ضرورت نہیں جو پہلا ریمان دیا ہے وہ کس بنیاد پر تھا پولیس کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ آزم سواتی کا مزید ریمان برکات نہیں ہے اس پر جسٹس ہاشن کاکڑ نے کہا کہ پولیس ایسا اقدام کیوں کرتی ہے جیسے انہیں اور عدلیہ کو مہ چھپنا پڑے بعض ایسا جسٹس ہاشن کاکڑ نے پولیس کو ہجارت دی کہ صوبے میں آزم سواتی کے خلاف درج کی گئی تمام ایف آئی آرز ختم کی جائیں اور اگر ان پر کسی اور کیس میں مقدمہ درج نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے بلوچستان ہائی کوٹ نے اس سے قبل 6 جسمبر کو آزم سواتی کے خلاف صوبے میں مزید مقدمہ درج نہ کرنے اور دوسرے مقدمے کی سماعت میں گریفتار سینیٹر کو کوئٹہ سے بہر منتقل نہ کرنے کا حکم دیا تھا خیال رہا ہے کہ 4 دسمبر کو کوئٹہ کی مقامی عدالت نعمت نازم ٹویٹ کیس میں گریفتار سینیٹر آزم سواتی کو پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کیا تھا دو دسمبر کو سینیٹر آزم سواتی کو کوئٹہ پولیس نے اسلام آباد سے اپنی تحویل میں لے کر بلوچستان منتقل کر دیا تھا جبکہ اس سے ایک روز قبل ہی اسلام آباد کی ڈسٹرک وانسیشن کوٹ نے انہیں چودہ روزہ جو ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا قومی عداروں کے خلاف نازم آزم بیان استعمال کرنے پر کچھ لاکھ تھانے میں درد مقدمے پر آزم سواتی کو کوئٹہ کی کچھہی میں ڈیوٹی مجیسٹیٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا یاد رہے کہ آزم سواتی کو آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کرنے پر بارہ اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا بعد ازم ستائیس نومبر کو فردی افران کے خلاف متنازن ٹویٹ کرنے پر وفاقی تحقیقات یاداروں نے آزم خان سواتی کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا پیٹی آئی سینیٹر کے خلاف مقدمہ پیکہ دوہزار سولہ کی دفعہ بیس اور پاکستان پینل کورٹ کی دفعہ ایک سو اکتیس پانچ سو پانچ سو ایک پانچ سو پانچ سو پانچ اور ایک سو نو کے تحت درج کیا گیا تھا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر گفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار